نیا ساتھی دوپیر کے وقت رنبیر اور اس کا ساتھی جنگل عبور کرنے کے بعد ایک چوٹی سی ندی کے کنارے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے ان کے گھوڑے جو تھکاوت اور بوگ سے نڈال ہو چکے تھے ندی کے آس پاس اگی ہوئی گھاس چر رہے تھے رنبیر کی سرگزش سننے کے بعد اجنبی نے اس سے سوال کیا اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں رنبیر نے جواب دیا میری منزل کوئی نہیں اس وقت زندہ رہنے کی خواہش نے مجھے کہیں دور پہنچا دیا ہے آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد اب تک میں نے یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور اس وقت بھی اگر آپ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھتے تو میرے دل میں یہ خیال نہ آتا میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور مجھے سوچے سمجھے بغیر آپ کے پیچھے چلنا چاہیے عیدہ بی نے غور سے رنبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ عجیب بات ہے میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ دنیا میں میں ایک ایسا انسان ہوں جس کی کوئی منزل نہیں جس کی تمام دلچسپیاں صرف زندہ رہنے تک محدود ہیں صرف موت کا ہوف میرا دائمی رفیق ہے اور اپنی زندگی کے اداس مغموم اور نہ ختم ہونے والے راستوں پر مجھے کوئی ساتھی نہیں ملے گا جنگل میں اپنے دشمنوں سے پیچھا چھڑانے کے بعد جب آپ میرے پیچھے چل دئیے تو ہر آن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ آپ کسی جگہ اچانک اپنا گھوڑا روک کر کہیں گے کہ میں فلا شہر یا فلا بستی کی طرف جا رہا ہوں آپ کا چہرہ مغموم ہونے کے باوجود بھی اس بات کی گوہی دے رہا ہے کہ آپ کی دنیا میں اور میری دنیا میں کافی فرق ہے آپ کسی بڑے آدمی کے بیٹے ہیں کسی آلی شان محل میں آپ کا انتظار ہو رہا ہوگا اتنے آدمی ایک معمولی آدمی کے دشمن نہیں ہو سکتے آپ کے دشمنوں کی طرح آپ کے دوست بھی بہت ہوں گے بارحال میں آپ کی عارضی رفاقت میں بھی ایک لذت محسوس کر رہا تھا یہی وجہ تھی کہ میں نے راستے میں آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں میں چاہتا تھا کہ آپ کچھ دیر اور میرے ساتھ چلتے رہیں اور اب آپ کی آپ بیٹی سننے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں لیکن اگر آپ کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں رنبیر نے کہا میں اس ملاقات کو محض ایک حادثہ نہیں سمجھتا شاید قدرت نے اپنے کسی نامعلوم مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں مختلف سمتوں سے دھکھیل کر ایک جگہ کٹھا کر دیا ہے اور شاید ہمارے لیے اپنی اپنی منزل اور راستہ متحین کرنے کے لیے کچھ حرصہ ایک دوسرے کی رفاقت ضروری ہو کیا میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور وہ واقعات کیا ہیں جنہوں نے آپ کو میرا ساتھی بنا دیا ہے اجنبی نے رنبیر کے سوالات کے جواب میں اپنی سرگزش سنا دی یہ اجنبی رامنات تھا جس نے اپنے باپ کے قتل پر غصے سے مغلوب ہو کر ایک برامن پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی تھی جسے سومنات کا پجاری ہونے کی حیثیت سے بڑے بڑے راجے واجب التعظیم خیال کیا کرتے تھے اپنے گاؤں سے فرار ہونے کے بعد رامنات کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ سومنات کے پجاریوں کا اعتاب مول لینے والے انسان کے لیے دیوتاؤں کی مقدس سرزمین میں کوئی جگہ نہیں سومنات کی عظمت کا خوف لوگوں کے دلوں میں پہلے بھی کم نہ تھا لیکن محمود غزنوی کے ہاتھوں کئی مندروں کی تخصیر کے بعد ملک کے طول و عرض میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ان مندروں کی شکست کی وجہ یہ ہے کہ سومنات کا دیوتا باقی تمام دیوتاؤں اور ان کے پجاریوں سے ناراض ہو چکا ہے اور اسے خوش کیے بغیر ہندوستان کے برامن سردار اور راجے محمود غزنوی کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے گوالیار کے عوام کے لیے یہ خبر انتہائی پریشان کن تھی کہ ایک سنگدل سپاہی نے سومنات کے ایک پجاری کو ہلاک کر دیا ہے گوالیار کا راجہ بھی اس واقعے سے کم پریشان نہ تھا اس نے یہ خبر سنتے ہی سومنات کے بڑے پروہت کے اطاب سے بچنے کے لیے اس کی حدمات میں بیش قیمت تحائف بھیج دیئے تھے اور ہمسائیہ راجاؤں کی ملامت اور اپنی رعایہ کے غوم غصے کے پیش نظر یہ اعلان کر دیا تھا کہ سومنات کے پجاری کے قاتل کو زندہ پکڑنے یا گرفتار کرنے والے کو بہت بڑا انام دیا جائے گا رامنات کو آٹھ دن کے بعد اپنے گاؤں سے کئی کوز دور ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ کر یہ معلوم ہوا کہ سومنات کے پجاری کی موت کی حبر ملک کے طول و عرض میں پھیل چکی ہے اب اسے فوراں گوالیار کی سرحد عبور کرنے کی فکر ہوئی شہروں اور بستیوں کے قریب جاتے ہوئے اسے ہمیشہ اس بات پہچان والا اچانک اس کی طرف دیکھتے ہی چلا اٹھے گا یہ رامنات ہے میں جانتا ہوں اسے پکڑ لو ایک شام وہ سرحد کے قریب رات گزارنے کی نیت سے ایک گاؤں میں داخل ہوا گاؤں کے دھرمشالہ میں چند اور مسافر بھی ٹھہرے ہوئے تھے ایک نوجوان نے جو رامنات کے ساتھ فوج میں رہ چکا تھا اسے دروازے پر دیکھتے ہی پہچان لیا آپ یہاں کیسے آئے نوجوان نے حیران ہو کر کہا رامنات نے اپنی بدوہاسی پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا میں مطرہ جا رہا ہوں وہاں میں نے ہنومان جی کے مندر میں منت مانی ہے نوجوان نے کہا یہ عجیب اتفاق ہے میں بھی وہاں جا رہا ہوں وہاں میرے چند رشتہ دار ہیں مسلمانوں کے حملے کے بعد ان کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی آپ کا گاؤں سومنات کی جاگر میں ہے نا ہاں رامنات نے قدر پریشان ہو کر جواب دیا تو آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ اس علاقے میں کسی نے سومنات کے ایک بجاری کو قتل کر دیا ہے رامنات نے اور زیادہ پریشان ہو کر جواب دیا میں نے راستے میں یہ خبر سنی تھی نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا کسی نے آپ پر شک نہیں کیا میں تو ایک گاؤں میں پھنس گیا تھا میں تمہارا مطلب سمجھا نہیں میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے گزر رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے دیکھتے ہی شور مچا دیا اسے پکڑ لو یہ سومنات کے پجاری کا قاتل ہے چند آدمی میرے گرد جمع ہو گئے ہش قسمتی سے ان میں سے ایک ہماری فوج کا سپاہی نکل آیا جو مجھ سے صرف ایک دن پہلے چھوٹی پر آیا تھا اس نے بڑی مشکل سے لوگوں کو سمجھا کر میری جان چھوڑائی بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس علاقے کے سردار نے لوگوں کو بلا کر سراد کی طرف جانے والے ہر شخص کی نگرانی کرنے کی ہدایت کی تھی لوگوں نے اس کی زبانی قاتل کا جو ہلیہ سنا تھا وہ مجھ سے ملتا تھا فرق صرف یہ تھا کہ میرا رنگ زیادہ ساملا تھا رامنات نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھتے تو زیادہ شک کرتے کیونکہ میرا رنگ زیادہ ساملا تو نہیں نوجوان نے غور سے رامنات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں آپ کو دیکھ کر زیادہ شک کرتے آپ کا ہلیہ بلکل ویسا ہی لگتا ہے جیسا ان لوگوں کو بتایا گیا تھا اور میرا نام بھی قاتل کے نام سے ملتا ہے رامنات نے یہ کھے کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی یہ رات رامنات نے جنگل میں گزاری اگلے دن اس نے دریائے جمنا عبور کیا اور کنوج کی سرحد میں داخل ہو گیا اب اس کا خطرہ نسبتاً کم ہو چکا تھا لیکن اسے اتمنان نصیب نہ ہو سکا رات کے وقت وہ کسانوں یا چرواہوں کی کسی چھوٹی سی بستی میں ٹھہر جاتا اور دن بھر ویرانوں اور جنگلوں میں بٹھکتا رہتا ان تلخ ایام میں صرف روپ وطی ہی اس کا آخری سہارہ تھی تنہائی میں وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ زندگی کے ناہموار اور دشوار گزار راہوں سے گزرنے کے بعد کیا وہ کسی دن اس کے پاس پہنچ سکے گا سرے دست سومنات کے مندر کا رخ کرنا خطرے سے خالی نہ تھا لیکن شاید کچھ عرصہ کے بعد لوگ بجاری کے قتل کا واقعہ بھول جائیں اور وہاں وہ جا سکے حمالیہ کے دامل میں کسی دور افتادہ ریاست میں پناہ لینے کی نیت سے رامنات نے شمال مشرق کا رخ کیا ایک مرتبہ اسے ایک جنگل کے قریب رات ہو گئی اور اس نے ایک چروائے کی جھوپڑی میں پناہ لی اگلی صبح وہ جنگل کے ساتھ ساتھ مشرق کا رخ کر رہا تھا اسے چند سوار ایک اور سوار کا تاقب کرتے ہوئے دکھائی دئیے وہ جلدی سے جنگل میں داخل ہو کر ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا جب سوار قریب آ گئے تو وہ جلدی سے گھوڑے سے اترا اور اسے کچھ دور درختوں میں بان دیا پھر وہ واپس آ کر جنگل کے کنارے ایک جار کی اوٹ پہ بیٹھ گیا یہ رنبیر کی ہشکسمتی تھی کہ وہ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس طرف آ نکلا جہاں رامنات بیٹھا ہوا تھا اور جب اس پر آخری حملہ ہونے والا تھا تو اس کے دشمن رامنات کے تیروں کی زد میں آ چکے تھے ابتدا میں رامنات ان لوگوں کی لڑائی میں مداخلت کی بجائے صرف چھپ کر یہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا لیکن جب یہ لڑائی انتہائی مرحلے پر پہنچ گئی تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میری مداخلت ایک بہادر نوجوان کی جان بچا سکتی ہے چنانچہ اس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر فوراں تیر چلانے شروع کر دیئے رامنات کی سرگزش سننے کے بعد رنبیر نے کہا تو آپ نے صرف اس لیے میری مدد کی ہے کہ میں اکیلا تھا اور میرے دشمن زیادہ تھے ہاں لیکن اس سے زیادہ مجھے آپ کی حمد اور جرت نے متاثر کیا اگر آپ دشمن کے کہنے پر ہتھیار پینک دیتے تو میں شاید آپ کی مدد کرنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرتا لیکن جب آپ نے انتہائی مایوسی کی حالت میں بھی ہتھیار نہیں ڈالے اور زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر اپنے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کی مدد نہ کرتا تو انتہائی بزدلی ہوتی آپ نے ایک ایسی آدمی کی جان بچائی ہے جو کبھی کسی کا حسان نہیں بھولتا آج سے آپ میرے بھائی ہیں یہ کہتے ہوئے رنبیر نے اپنا ہاتھ رامنات کی طرف بڑھا دیا اور رامنات نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا آپ کا چھوٹا بھائی کنوج کی شمالی سراد عبور کرنے کے بعد رنبیر اور رامنات چند دن ادھر ادھر بھٹکتے رہے دیاتی لوگ بیرونی حملوں کے باعث اپنے وطن کے ہر سپائی کی آؤ بھگت کے عادی ہو چکے تھے اس لیے راستے کی ہر بستی کے سرکردہ آدمی ان کا خیر مقدم کرتے تھے رامنات نے فوج کی ملازمت کے آخری چند مہینوں کی تنخواہ سے سونے اور چاندی کے چند سکے بچا رکھے تھے اور یہ چھوٹی سی رقم ابھی تک اس کے پاس تھی رنبیر شکنتلہ کے زیورات کی تھیلی کھو بیٹنے کے بعد تہی دست تھا رنبیر سوتے جاگتے اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی بہن کے خیال میں کھویا رہتا تھا ایک روز وہ ایک چھوٹی سی بستی کے چودری کے میمان تھے رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد جب وہ ایک تنگ کمرے میں چارپائیوں پر لیٹ گئے تو رامنات نے سوال کیا اب ہم خطرے کی حدود سے بہت دور آ چکے ہیں صبح آپ کا کیا ارادہ ہے رنبیر نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اچانک اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا رامنات حالات نے ہم دونوں کو ایک ہی کشتی میں ڈال دیا ہے تم جس کی تلاش میں ہو وہ یہاں سے سینکڑوں میل دور سومنات کے مندر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی لیکن جب تک ایک پجاری کی موت کا قصہ پرانا نہیں ہو جاتا تم وہاں نہیں جا سکتے اور اس طرح نہ جانے کتنی مدد گزر جائے لیکن تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ تمہاری جگہ خود سومنات جاؤں گا اور اگر روف وطی کو میں وہاں سے نکال لانے میں کامیاب نہ بھی ہو سکا تو بھی اتنا ضرور معلوم ہو جائے گا کہ مستقبل میں تمہاری کامیابی اور ناکامی کے امکانات کیا ہیں لیکن میرے حالات اس کے برعکس ہیں میرے چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی ہے میں ایک ایسی منزل کا راہی ہوں جس کا راستہ محتیم نہیں کاش مجھے صرف اتنا معلوم ہوتا کہ شکنتلہ کہاں ہیں ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جے کرشن کے خوف سے کنوج کی حدود سے باہر نکل گئی ہوگی اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے گاؤں کے حالات ضرور معلوم کرتی رہے گی اگر میں اپنے گاؤں اور محال پر قبضہ کر سکوں تو اس کا پتہ لگانا میرے لیے مشکل نہ ہوگا اگر وہ زندہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ خود ہی یہاں پہنچ جائے گی اس مقصد کے لیے جے کرشن اور اس کے حلیف سرداروں کو مغلوب کرنا ضروری ہے لیکن میرے یہ ارادے ایک دیوانے کے خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے کنوج کا نیا حکمران جے کرشن کی پشت پر ہے اس صورت میں جے کرشن کو وہی طاقت مغلوب کر سکتی ہے جو کنوج کی نئی حکومت کا تختہ الٹ سکتی ہو آج میں تم سے ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں جو میری روح کی آواز اور میرے دل کی پکار ہے شاید تم اسے سننے کے بعد محسوس کرو کہ تم نے مجھے اپنا دوست اور بھائی سمینے میں غلطی کی ہے میری آخری امید محمود غزنوی ہے رنبیر یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا اس کا خیال تھا کہ رامنات اچانک اٹھ کر اس کا گلہ دوانے کی کوشش کرے گا لیکن جب وہ اتمنان سے لیٹا رہا تو رامنات نے کہا کئی دن سے میرا دل گوائی دے رہا ہے کہ وہ ضرور آئے گا قدرت نے اسے جو کام سوپا ہے وہ پورا کر کے رہے گا کالنجر کے راجہ نے جو حالات پیدا کر دیئے ہیں ان کے متحلق میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری فریاد اسے متاثر کر سکے گی لیکن اس کی فوج میں عبدالواحد جیسے لوگ موجود ہیں مجھے امید ہے کہ وہ ضرور مدد کریں گے تم یہ کہو گے کہ میں اپنے وطن کے ساتھ غداری کر رہا ہوں لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے وطن کی حدمت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے جے کرشن جیسے درندوں سے پاک کیا جائے تو مجھے سماج کا دشمن کہو گے لیکن میری نگاہوں میں سماج کا تلسم ٹوٹ چکا ہے جو انسانوں کو بھیڑوں اور بھیڑیوں کے گروہوں میں تقسیم کرتا ہے رامنات میں محمود وزنوی کی راہ دیکھنے جا رہا ہوں اگر میری یہ آرزو پوری ہوتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ شکنتلہ کو تلاش کرنے میں دیر نہیں لگے گی اور اس کے بعد میں تمہارے لیے سمنات جانے کا وعدہ پورا کر سکوں گا اگر شکنتلہ کے بارے میں مایوسی ہوئی تو بھی میں سمنات ضرور جاؤں گا لیکن اس وقت میں تمہیں اپنا ساتھ دینے پر مجبور نہیں کروں گا رامنات نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہاری زبان سے میرے دل کی آواز نکل رہی ہے محمود صرف تمہارا ہی نہیں میرا بھی آخری سہارا ہے میں فوراں سمنات کا رخ کرنے سے اس لیے نہیں گھبراتا کہ مجھے موت کا خوف ہے میرے نزدیک اپنی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ میں سمنات کے جن پجاریوں نے مجھے ایک ثانیہ کے لیے دیکھا ہے وہ مجھے دوبارہ دیکھتے ہی پہچان لیں میری ججگ کی وجہ اور ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ روو وطی ان لڑکیوں میں سے نہیں جو اپنی خوشی سے سمنات کے مندر میں داخل ہوتی ہیں اور اپنی مرضی سے واپس آ جاتی ہیں اس کی پیدائش سے پہلے سمنات کی بھی چڑھائے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا اور پروہت کی مرضی کے بغیر اگر ہندوستان کے تمام راجے اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتے میرے اور روو وطی کے درمیان پروہت کی مرضی اور مندر کی ناقابل تسخیر دیواریں حائل ہیں کبھی میں یہ سوچا کرتا تھا کہ ایک دن میں راجہ کا سپاہ سالار بنوں گا اور پروہت کے سامنے سونے اور جوہرات کا امبار لگا کر یہ کہوں گا کہ میں روو وطی کی ازادی کی قیمت ادا کرنے آیا ہوں لیکن اب میری آخری امید یہی ہے کہ قدرت اپنی انجانی اور اندیکھی قوت سے میری مشکلات دور کر دے گی جس دن آپ واسدیف کا قصہ سنا رہے تھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ محمود غزنوی کو راستہ دکھانے والی قوت جسے وہ خدا کے نام سے یاد کرتا ہے کسی دن سومنات کی طرف اس کے گھوڑے کی باغ پھیر دے رنبیر میں تمہارے ساتھ ہوں روحت کے کنارے نندنا کی شکست کے بعد راجہ لوچنپال نے اپنی رہی صحیح فورس کے ساتھ کوہ شوالک میں ڈھیرے ڈال دیئے لیکن سلطان محمود کی فوج کی حبر سنتے ہی وہ کنوج کے نئے حکمران اور کالنجر اور گوالیار کے مہاراجوں کے ساتھ متحدہ محاذ بنانے کی نیت سے جنوب کی طرف بھاگ نکلا سلطان محمود ایک حیرت انگیز رفتار سے اس کا تاقب کرتا ہوا دریائے رہت کے کنارے جا پہنچا لیکن اس سے قبل ترلوچنپال کی فوج دریائے عبور کر چکی تھی کوئی شوالک سے دریائے رہت کے طویل سفر میں راستے کی کئی بستیوں کے سردار اور چھوٹے چھوٹے راجے تلوچنپال کی فوج کے ساتھ شامل ہو چکے تھے تاہم وہ اپنی قوت کے بلبوتے پر کسی میدان میں محمود کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا اب اس کی فوج اور دشمن کے درمیان دریائے حائل ہو چکا تھا اور اسے اس بات کا اتمنان تھا کہ وہ کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر محمود کو کئی دن تک دریائے عبور کرنے سے روک سکتا ہے اس نے دریائے کے کنارے تھوڑی دور ہٹ کر پڑاؤ ڈال دیا اور جنوب میں اپنے حلیف راجاؤں کو یہ پیغام بھی دیا کہ دشمن کے ساتھ فیصلہ کون مارکہ کے لیے یہ مقام نہائیت موضوع ہے اگر دشمن دریائے عبور کرنے کی جرت کرے تو اس کے سامنے کنارے کے ساتھ ساتھ تیر اندازوں اور جنگی ہاتھیوں کی ناقابل تسخیر دیواریں کھڑی کی جا سکتی ہیں اور اگر وہ حمد ہار کر لوڑ جائے تو بھی ہماری ہی فتح ہوگی اس کی پسپائی ہمارے ملک کے لوگوں میں ایک نیا عظم بیدار کر دے گی لوچن پال کے اتمنان کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان محمود کے تیز رفتار دستوں کے سوا باقی فوج ابھی کئی منزلیں پیچھے تھی اور اس کا یہ خیال تھا کہ سلطان دریائے عبور کرنے سے پہلے ان کا انتظار ضرور کرے گا دلوچن پال کے عمرہ بیس ہزار سپاہی اور قریباً تین سو ہاتھی تھے ان کے ساتھ وہ سلطان کی پوری فوج کو کئی دن تک دریائے عبور کرنے سے روک سکتا تھا سلطان محمود ایک سفید گھوڑے پر سوار دیرہ رہت کے کنارے ایک ٹیلے کی چوٹی پر کھڑا اپنے گردوپیش کا جائزہ لے رہا تھا ٹیلے سے نیچے اس کے سپاہی صفیں درست کر رہے تھے چند افسر اور سپاہی ٹیلے کی چوٹی سے لے کر نیچے تک سلطان کے دائیں بائیں اور پیچھے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے سلطان اور فوج کے مختلف دستوں کے درمیان پیام رسانی کا کام دے رہے تھے سلطان اپنے قریب کھڑے ہونے والے افسروں میں سے کسی کو کوئی حکم دیتا اور آن کی آن میں یہ حکم میمنہ یا میسرہ یا اقب کے دستوں تک پہنچا دیا جاتا پھر اچانک کئی صفوں کی ترتیب بدل دی جاتی آٹھ ہزار جانباز دریا کی تفانی موجوں سے کھیلنے کے لیے امیر لشکر کے اشارے کے منتظر تھے دلوچن پال کی فوج کے سوار کبھی کبھی اپنے پڑاؤ سے نکل کر دریا کے دوسرے کنارے پر نمودار ہوتے اور سلطان کے سپائیوں کو للکارتے اور ہاتھوں کے اشارے سے انہیں دریا عبور کرنے کی دعوت دینے کے بعد جنگل میں روپوش ہو جاتے سلطان کے ہنٹوں پر ایک حفیف سی مسکراہت اپنے جانبازوں کو فتح کی بشارت دے رہی تھی اس کے چہرے پر سکون تھا ایک دریا کا سکون جو شور مچاتی ہوئی پہاڑی ندیوں اور آبشاروں کو اپنی آغوش میں لیتا ہوا گزر جاتا ہے گزشتہ تیس سال میں وہ کئی دریاوں کی گہرائیوں اور پہاڑیوں کی بلندیوں اور سہراؤں کی وسطوں کے سامنے ایک انسان کے ناقابل تسخیر عظم و حمد کا مظاہرہ کر چکا تھا پچاس سال کی عمر میں اس کا چہرہ سمندر کی اس چٹان کی طرح تھا جس کے ساتھ انگنت لہریں ٹکرا چکی ہوں لیکن اس کی نگاہوں میں ابھی تک اقاب کی سی تیزی اور شیر کا جبرود تھا دلوچن پال کو یہ معلوم نہ تھا کہ جس فوج کو وہ دریا کے پار رکنا چاہتا ہے اس کا ہر سپائی آنے والی رات دریا کے دوسرے کنارے گزارنے کا عظم کر چکا ہے سلطان نے اپنے ایک افسر کی طرف متوجہ ہو کر کہا ہم زہر کی نماز دریا کے پار ادا کریں گے اوران کی آن میں یہ الفاظ فوج کے ہر افسر اور سپاہی کے کانوں تک پہنچ گئے تھے دشمن پر حملے کے لیے سلطان کے حکم کا انتظار کرنے کی بجائے ترکمانوں کے ایک دستے کے آٹھ سرفروشت ہوا سے بھرے ہوئے مشکیزوں کے سہارے تیرتے ہوئے مہندھار میں پہنچ چکے تھے دشمن کا ایک دستہ جو دوسرے کنارے کی دیکھ پال پر متعین تھا اس پر تیر برسا رہا تھا سلطان جس قدر بہادری کا قدردان تھا اسی قدر حکمدولی کے معاملے میں سخت گر تھا لیکن اس موقع پر اس نے غیر متوقع ضبط سے کام لیا اور اپنے گرد جمع ہونے والے افسروں کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں کہا آگے بڑھو آن کی آن میں فوج کے بعد سپائی مشکیزوں کے ساتھ اور باقی گھوڑوں سمیت دریا میں کوت پڑے سلطان نے خود بھی ٹیلے سے نیچے اتر کر دریا میں گھوڑا ڈال دیا آٹھ سرفروش جنہوں نے مشکیزوں کے سہارے دریا عبور کرنے میں سبقت کی تھی دشمن کی تیروں کی زد میں آ چکے تھے اچانک دو سرپٹ سوار جو بظاہر ہندو فوج کے سپاہی معلوم ہوتے تھے ایک چھوٹے سے ٹیلے کے پیشے سے نامدار ہوئے اور انہوں نے دریا عبور کرنے والے ترکمانوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے تیر اندازوں کے مورچوں پر حملہ کر دیا اور پانچ آدمی مورٹ کے گھاٹ اتار دیئے باقی تیر انداز انتہائی سرم سیمگی کی حالت میں بھاگ نکلے ہندو سواروں کے چند اور دستے جو دریا اور پڑاؤ کے درمیان پھیلے ہوئے تھے آگے بڑھے لیکن دریا عبور کرنے والے لشکر کی جرت اور حمد سے مروب ہو کر وہ مقابلہ کیے بغیر پیچھے ہٹ گئے آٹھ ترکمان دریا عبور کرتے ہی اپنے ہندی مددگاروں کے گرد جمع ہو گئے ان میں سے ایک نے اپنے سر سے کھال کی ٹوپی اتار کر ایک سوار کو پیش کرتے ہوئے ملی جلی ہندی اور فارسی میں کہا ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو لیکن ہم تمہارے شکرگزار ہیں مجھے ڈر ہے کہ ہمارے ساتھی تمہیں پہچاننے میں غلطی نہ کرے اس لیے اپنی پگڑی کی جگہ یہ ٹوپی پہن لو ایک ترکمان نے اس کی تقلید کی اور اپنی ٹوپی اتار کر دوسرے سوار کو دے دی ان سواروں میں سے ایک رنبیر اور دوسرا رامنات تھا ترکمانوں کی ٹوپیاں پہننے کے بعد دریا عبور کرنے والی فوج کی طرف دیکھ رہے تھے رامنات نے اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہا بگوان کی قسم یہ انسان نہیں آج کے بعد اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ لشکر سمندر کی سطح پر دھوڑ کر کسی دوسرے ملک پہنچ گیا تو میں تحجب نہیں کروں گا دریا کے کنارے گھنے درختوں کے پیچھے گوڑوں کی ٹاپیں ہاتھیوں کی چنگار اور آدمیوں کی چیہو پکار یہ ظاہر کر رہی تھی کہ تلوچن پال کی ساری فوج اس غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے حرکت میں آ چکی ہے لیکن اتنی دیر میں سلطان کی فوج کے کئی دستے دریا عبور کر چکے تھے رنبیر کو اپنے قریب درختوں کے پیچھے سے پانچ ہاتھیوں کا ایک دستہ آتا ہوا دکھائی دیا ہاتھیوں کا رخ رنبیر کے دائیں ہاتھ سپاہیوں کے اس گروہ کی طرف تھا جنہیں دریا عبور کرنے کے بعد ابھی کنارے پر پاؤں جمانے کا موقع نہیں ملا تھا بعض سپاہی ادھر ادھر منتشر ہو گئے اور بعض نے کنارے کے پتھروں کی آرکھ لے کر ہاتھیوں پر تینوں کی بارش شروع کر دی دو ہاتھی بدحواس ہو کر واپس مڑے اور اپنے اقب میں پیش قدمی کرنے والے تیر اندازوں کو رونتے ہوئے نکل گئے لیکن تین ہاتھی بدستور آگے بڑھ رہے تھے ایک ہاتھی پتھروں کی آر سے تیر برسانے والے آدمیوں کے قریب آ چکا تھا چند سپاہی الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے دریا میں کود پڑے اور باقی ادھر ادھر ہٹ گئے لیکن تین جو سب سے آگے تھے اپنی جگہ سے نہ ہلے ایک ہاتھی ان کے تیروں سے زخمی ہونے کے بعد غزبناک کھو کر اپنی سون بلند کرتے ہوئے چیختہ چنگھارتہ آگے بڑھا ایک سوار نے اچانک پتھر کی آر سے نکل کر تلوار سونتلی اور آتھی کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کی ہلاکت یقینی سمجھ کر رنبیر نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نیزہ بلند کرتے ہوئے ہاتھی پر حملہ کر دیا اس کا نیزہ ہاتھی کی سون میں اٹک کر رہ گیا ہاتھی نے ایک دل دھیلا دینے والی چیخ کے ساتھ رنبیر پر حملہ کیا رنبیر نے گھوڑے کو ایک طرف موڑنے کی کوشش کی لیکن بہواز گھوڑا سیخ پا ہو کر گر پڑا رنبیر ایک طرف لڑک کر اس کے نیچے آنے سے بچ گیا لیکن ابھی وہ اٹھ کر سنبھل نہ پایا تھا کہ دوبارہ ہاتھی کی زد میں آ گیا رامنات نے اسے بچانے کے لیے حملہ کرنا چاہا لیکن اس سے پہلے ایک اور سپائی نے تلوار کے بھرپور وار سے ہاتھی کی سون کٹ دی پھر رامنات کا نیزہ بھی ہاتھی کی آنکھ پر آ کر لگا وہ ایک چکر کٹنے کے بعد بھاگ نکلا اتنی دیر میں ترکمان آگے بڑھ کر باقی دو ہاتھیوں کا رخ پھیر چکے تھے ترلوچن پال کی فوج میں قریباً تین سو ہاتھی تھے لیکن پیشتر اس کے کہ وہ اپنی فوج کو منظم کر کے حملہ کرتا سلطان کی فوج دریاء عبور کر چکی تھی ہاتھیوں کے منتشر دستے ساری فوج میں بکرے ہوئے تھے اور وہ دشمن کی بجائے اپنی ہی فوج میں تباہی مچا رہے تھے سلطان کی فوج نے آنکی آن میں پوری تنظیم کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا سلطان کی قیادت میں ترک اور افغان سواروں کی چند دستے آنڈی کے تیز جھونکے کی طرح دشمن کی فوج کو درمیان سے چیرتے ہوئے اکب میں جا پہنچے اس کے ساتھ ہی باقی سوار تلوچن پال کی فوج کے دائیں اور بائیں بازو پر ٹوٹ پڑے سلطان کی فوج کے ہنڈی سپائیوں کے دستے ساٹھ ہاتھیوں کی ایک کتار کے سامنے آ چکے تھے ہر ہاتھی کی حدج میں دو تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے جو بے تہاشا تیر برسا رہے تھے رنبیر اور رامنات سلطان کی فوج کے ہنڈی دستوں کے ساتھ شامل ہو چکے تھے ہاتھیوں کی کتار جو ان دستوں کی طرف بڑھ رہی تھی اس قدر منظم تھی کہ سامنے سے حملہ کر کے ان کا مو پھیر دینا ناممکن تھا ہنڈی سپائی ہاتھیوں پر تیر برساتے ہوئے الٹے پاؤں دریا کی طرف ہٹنے لگے اور ان کے سالار انہیں دائیں ہاتھ سمٹ کر دریا کا کنارہ خالی کرانے کا حکم دے رہے تھے یہ دیکھ کر فیلبانو نے ہاتھیوں کا رخ بھی اسی طرف پھیننے کی کوشش کی لیکن ہنڈی دستوں کے سالار نے اچانک ایک چھوٹا سا چکر کاٹے کے بعد دائیں ہاتھ موڑ کر ہاتھیوں کے اقب میں پیش قدمی کرنے والے دستوں پر حملہ کر دیا اور کسی شدید مزاہمت کا سامنا کیے بغیر انہیں تتر بتر کر دیا اس کے بعد ہنڈی سپائی ہاتھیوں کو تین اطراف سے گھیر کر دریا کی طرف ہانک رہے تھے رنبیر نے ان کے سالار کی طرف دیکھا اور اس کا دل مسررت سے اچھلنے لگا یہ عبدالواحد تھا رنبیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور عبدالواحد کے قریب جا پہنچا اور اس کی ذرہ میں اٹکا ہوا تیر کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا عبدالواحد اسے دیکھ کر مسکرائیا اور کہا میرے دوست میں تمہیں دیکھ چکا ہوں میدان جنگ کے باقی حصوں میں بھی تلوچن پال کی فوج منتشر ہور چکی تھی تلوچن پال زخمی ہونے کے بعد میدان سے بھاگ نکلا اور سلطان کے چند دستوں نے اس کے مستقر پر قبضہ کر لیا اس جنگ میں مال غنیمت کے ہاتھیوں کی تعداد دو سو ستر تھی کچھ دیر بعد سلطان کی فوج دریا کے کنارے زہر کی نماز پڑھ رہی تھی اور رنبیر اور رامناتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد عبدالوائد ان کے قریب آ بیٹھا رنبیر نے رامناتھ سے اس کا تعرف کرایا اور پھر عبدالوائد کے سوالات کے جواب میں محتصرا اپنی اور اپنے ساتھی کی سرگزش سنا دی عبدالوائد نے رنبیر سے چند اور سوالات پوچھے پھر اس نے ہاتھ سے بالشت بر زمین صاف کی اور اپنے خنجر کی نوک سے چند لکیریں کھینچنے کے بعد کہا یہ کنوج کا ناقشہ ہے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا گاؤں کس جگہ واقع ہے رنبیر نے ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے جو آپ دیا تقریباً اس جگہ عبدالوائد نے کہا یہ مقام ہمارے راستے سے زیادہ دور نہیں ہوگا اگر مجھے آج شام سلطان محظم کی حدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تو ممکن ہے کہ سونے سے پہلے آپ کو کوئی اچھی خبر سنا سکوں سر دست آپ یہ اتبانان رکھیں کہ اگر اب نہیں تو اس موہم کے حاتمے پر آپ کے گاؤں ضرور جائیں گے